قبول ہو جو قابل عمل ہو اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری آتھورٹی این اڈیشن ٹو پیمرہ قائم نہیں کی جائے گی دوسرا میں نے یہ کہنا تھا میرا ہمارا ایک جو وزیراعظم شباز شریف صاحب نے پیکا لاؤ جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی پیکا لاؤ دوہزار سولہ میں وہ ہائی کورٹ میں اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہے آزم وزید تارر صاحب جن کی اپنی جدو جہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے تو اس میں ہم لوگ پیکا دوہزار سولہ کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں بھی جو کانسٹیچوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے جہاں اس کو مسکنسٹرو کیا جاتا ہے جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں جس کی وجہ سے پیکا آرڈننس لایا گیا جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈننس لایا گیا اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیک ساتھ ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئی ان کے رات و رات ان پر ایف آئی آر کٹائی گئی پھر ایف آئی اے کو اس کا دے دیا گیا تو جہاں جو گیپ ہے جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ چار سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی دھمکی سنی دھونس سنی گنڈا گردی دیکھی بدماشی دیکھی چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو چاہے وہ پالیمان کے اوپر ہو چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو یہ سارا ہم نے ایک سوسائیٹی معاشرے کے اندر جو ایک کانسلٹیشن ایک ڈسکورس ایک آرگیومنٹ ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا اس کے اندر جو گھٹن دیکھی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے پالیمان کے دروازے بند کیے آرڈیننس کے ذریعے کانونسازی کی گئی اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی جو ظلم ہوا جو زیادتی ہوئی چاہے وہ کانون کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آواز ہو یہ دھمکیاں یہ گالیاں یہ جو رویہ ہے یہ جو انتشار ہے یہ جو افرہ تفریح ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سب سپرچم جس میں تمام جباتوں تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افرہ تفریح کی جو ایک ایسی سیچویشن ہے اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے اور اب اس رویہ کو بھی ختم ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے علاوہ یہاں جو جو کچھ ہوا ہم کسی کو بے گناہوں کو ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ عجیب سٹیٹمنٹ تھی مفاقی وزیر اطلاعات مائید